السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دو معاملات تیہ ہونا تھے پہلی چیز یہ تھی کہ قوم کے منڈیٹ کو تسلیم کیا جاتا یا قوم جو فیصلہ کر رہی تھی وہ کرنے دیا جاتا تو مسئلے کا حل نکل آتا لیکن کیا ہوا فیصلہ سازوں نے الیکشن سے پہلے الیکشن کے دوران اور الیکشن کے بعد شریف خاندان کی فرمیشوں کو پورا کیا الیکشن سے پہلے کیسے پورا کیا لندن پلین جس کی ہم گونج سنتے ہیں عمران خان جس کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں اس میں کیا تھا کہ عمران خان کو سزا دو جیل میں ڈالو آپ نے سزا بھی دی اور بےہودہ کیسز میں آپ نے عمران خان کو سزا بھی دی جس سے قوم کا غصہ اروج پر جا پہنچا پھر کہا کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تو بلے کا نشان بھی چین لو اور یہ شہباز شریف نے خود مانا کہ بلے کا نشان اگر ہوتا تو ہمیں بہت زیادہ مشکلات ہوتی پھر قوم نے اس فیصلے کو بھی پلٹ دیا کہ بلہ ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن فیصلہ سازوں کو پھر بھی بات سمجھ نہیں آئی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا سبھی تقاضے سبھی مطالبے پورے کیے گئے جو مریم نواز یا نونلی کے مطابق ترازو کے پلڑے برابر ہونے تھے اس کے بعد اگلا مرحلہ آ گیا الیکشن والا الیکشن میں بھی شریف خاندان کی فرمائش یہ تھی کہ ہمیں جتوا دیں اب فارم فورٹی فائیو کے مطابق تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ مسلم لیگ نواز صرف سترہ سیٹیں جیتی ہے اب پھر فرمائش آئی اور تحریک انصاف کی سیٹیں چھیننا شروع کر دی گئی تحریک انصاف کی سیٹیں چھیننے کے بعد نونلی کی سیٹوں کو بڑھا کے فیصلہ ساز اسی یا نوے کے قریب لے گئے اب اس کے باوجود ایک نیا تماشا لگنے جا رہا ہے اگر اب کوئی یہ کہے کہ تحریک انصاف حکومت کیوں نہیں بنا رہی تو یہ قاضی فائز عیسیٰ سے پوچھا جانا چاہیے کہ پاکستانی تاریخ کا گھٹیا ترین فیصلہ انہوں نے دیا اور جمہوریت کا کیسے قتل کیا تحریک انصاف ابھی بھی اتنی دھاندلی کے باوجود بانوے ترانوے سیٹیں جیتی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود قومی سمبلی میں ایک بھی مخصوص نشیست انہیں نہیں ملے گی اور یہ مخصوص نشیستیں کن کو دی جائیں گی یہ مخصوص نشیستیں نون لیگ اور پپلز پارٹی میں باٹی جائیں گی اس وقت کی سیچویشن کے مطابق بھی تحریک انصاف کی بارہ کے قریب مخصوص نشیستیں بنتی ہیں اب کیا ایسی صورتحال میں کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ تحریک انصاف کو حکومت بنانی چاہیے کل رعوف حسن اور بیرشتر سیف نے بھی اعلان کیا کہ ہم خیبر پختونخواہ میں تو حکومت بنائیں گے لیکن پنجاب اور سینٹر میں ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے پھر دوسری جانے فضل الرمان ان سے تحریک انصاف نے عمر ایوب کے لیے ووٹ مانگا تو انہوں نے کہا کہ ہم نہ تو گورمنٹ کو وزیراعظم کا ووٹ دیں گے نہ ہی اپوزیشن کو وزیراعظم کا ووٹ دیں گے نہ ہی ہم کسی حکومت کا حصہ بنیں گے ایون بلوچستان کے اندر ہم حکومت بنا سکتے ہیں لیکن ہم وہاں بھی حکومت نہیں بنائیں گے پیپرز پارٹی بلوچستان میں حکومت بنانے میں انٹرسٹڈ ہے اور وہ مسلم لیگ نون کی حمایت وہاں پر چاہتی ہے کیونکہ پیپرز پارٹی وفاق میں نون لیگ کو سپورٹ کر رہی ہے تو ان کے ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں پنجاب میں سپیکر کا عوضہ دیں اب مسلم لیگ نواز کی پرابلم رائٹ نو یہ ہے ایک تو انہوں نے وکٹری سپیچ کر دی انہوں نے ایک بار پھر نعرہ لگایا کہ ہم تو سسٹم سنبھالنے کے لیے آئے ہیں اب اسمبلیاں توڑ کے دوبارہ الیکشن والی خبر کہاں سے آئی ہے کیا یہ مطالبہ ہے کیا یہ مجبوری ہے چند روز پہلے خاجہ سعاد رفیق نے ایک تجویز دی اور کہا کہ پارلمنٹ میں موجود تمام سیاسی جماعتوں پر مشتمل ایک قومی حکومت مخصوص مدت کے لیے تشکیل دے دی جائے اب یہ وہی قومی حکومت ہے جو آپ نے پچھلے چند مہینے چلائی مگر وہ چل نہیں پائی اب کل مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ حکومت نہ لیں یعنی پنجاب کی گورنمنٹ تو رکھ لیں مگر وفاق میں نہ آئیں اگر آپ کو منڈیٹ کا اتنا ہی احترام ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اکثریتی جماعت کو حکومت بنانی چاہیے تو پھر مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ وہ سیٹیں جو انہوں نے پی ٹی آئی سے زبردستی چھینی ہیں وہ دل بڑا کریں اور وہ سیٹیں تحریک انصاف کو واپس کر دیں ان کا جو منڈیٹ بنتا ہے ایک سو اسی کے قریب اس کے مطابق وہ حکومت بنا لیں گے اگر ان کو یہ نشیستیں لوٹا دی جائیں تو ریزرو سیٹیں نہ ملنے کے باوجود تحریک انصاف وان سکسٹی نائن کا اپنا نمبر بہ آسانی پورا کر لے گی تو مسلم لیگ نون کو دل بڑا کرنا چاہیے اب مسلم لیگ نون نے رات سے بقیدہ یہ پلی لینی شروع کر دی ہے کہ ہم حکومت کیوں بنائیں اس بارے میں خاجہ سعید رفیق نے ایک اور ٹویٹ کر کے بتا دیا ہے کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ موجودہ قومی سمبلی میں کسی کو قطعی اکثریت نہیں ہے وفاقی حکومت کی تشکیل مسلم لیگ نون کی نئی پارلیمان میں موجود تمام جماعتوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے پی ٹی آئی حمایت یافتہ آزاد عراقین پہل کلیں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر مرکزی حکومت بنا لیں ہم مبارک بات پیش کریں گے مسلم لیگ نون کو کانٹوں کا یہ تاج اپنے سر پر سجانے کا کوئی شوق نہیں ہے اب یہ وہی ہیں جو کہتے تھے کہ ہم نے سیاست قربان کی اور ریاست بچائی آپ ہی تو کہتے تھے کہ ہم ایک بار پھر یہ کریں گے اور آپ نے اس وقت ایک چلتی پھرتی حکومت کو گرایا تھا اور آپ نے پھر سولہ مہینے پی ڈی ایم کے مزے لیے اگر یہ کانٹوں کی سیج ہے تو آپ نے اس وقت امران خان کی حکومت کیوں گرائی تھی جنرل باجوا کے کہنے پہ اور اب دوبارہ امران خان کا منڈیٹ آپ نے انہی ہینڈلرز کے ذریعے چھین لیا ہے اب اگر مسلم لیگ نون یہ چال چل رہی ہے تو اس کا مطلب بہت سادہ ہے پیپلز پارٹی بھی حکومت نہیں بنانا چاہتی مسلم لیگ نون بھی حکومت بنانے سے انکاری نظر آ رہی ہے جبکہ پاکستان تحریکین صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم اپوزیشن بنچز پہ بیٹھیں گے ہاں یہ ضرور امران خان نے کہا کہ ہم کسی سے کوئی انتقام نہیں لیں گے ملک کے لیے درگزر کرنا پڑے گا جبکہ پیر پگاڑا کہہ چکے ہیں کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں جہاں ملک میں امرجنسی یا مارشلہ لگ سکتا ہے ایسے میں مسلم لیگ نون کیوں بھاگ رہی ہے یہ بڑا بنیادی سوال ہے اور اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کل ان کے اجلاس میں کہا گیا کہ اگر پیپرز پارٹی ہماری حکومت میں شامل نہیں ہوتی ہمارے ساتھ وزارتیں نہیں لیتی تو پھر ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے جب تک کہ وہ ہمارے ساتھ شامل نہ ہو جائیں اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر پیپرز پارٹی نہ آئی تو ہمیں لٹکایا جائے گا اور ہمیں کو سب تانو تشنی کریں گے اور کسی بھی وقت حالات اور سیچویشن دیکھتے ہوئے ہماری حکومت گرائی جائے گی جہاں تک مارشلہ یا امرجنسی کی بات ہے لگتا ہے کہ ملک میں خاص طرح کا محول یا حالات پیدا ہو رہے ہیں یا پیدا کیے جا رہے ہیں یہی بات حامد میر کہہ رہے تھے کہ بڑے عرصے کے بعد میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں کوئی مارشلہ لگا دے یا امرجنسی یہ صورتحال سنبھالی نہیں جائے گی یہ مزید خراب ہوگی ناظرین اکرام اب اس کا ذمہ دار کون ہے یہ فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا کہ یہ چیزیں جا کس طرف رہی ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں دوسری طرف پیپس پارٹی پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے امران خان سے بقیدہ ملاقات کرنے کی کوشش کیا اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پیڈی ایم کے ترجمان حافظ حمدللہ کا دعوی ہے وہ کہتے ہیں کہ پی پی قیادت رات کو امران خان سے جیل میں ملاقات کے لیے منتیں کرتی رہی ہے یہ تحریکہ انصاف بھی نہیں کہہ رہی بلکہ یہ فضل الرمان کی جماعت کہہ رہی ہے کہ یہ امران خان سے ملنے کے لیے منتیں کرتے رہی ہیں تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کیا کہتے ہیں اور پسے پردہ یہ کیا کرتے ہیں ناظرین اکرام اب اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ کسی کے پاس بھی ایبسلوٹ منڈیٹ نہیں ہے اور یہ ڈیڈ لاک پیدا ہو جاتا ہے آپ نے 29 تاریخ تک سیشن بلا کے اوہ تو لینا ہے پھر آپ نے اگلے ایم ایف پروگرام کی طرف بھی جانا ہے جبکہ ملک میں کوئی پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے اور کوئی حکومت بنانا بھی نہیں چاہتی پھر اس کا حل کیا ہے کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ ملک میں دوبارہ الیکشنز کروانے کی راہ ہموار کی جائے اور اگر ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو کیا صدر پاکستان اسمبلی تحلیل کر کے دوبارہ سے ملک میں الیکشن کال کریں گے پھر دوسرا سوال ہے کہ اگر یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اگلے چند روز کے اندر تو کیا پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے اس معیشت کے ساتھ یا پھر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ الیکشن کروائیں اور مجھے اتنی سیٹیں جتوائیں تو ہی آگے بات چلے گی دیکھیں ایک بات تیہ ہے اگر دوبارہ الیکشن ہوئے تو مسلم لیگ نون نے جو سیٹیں جیتی ہیں یا انہیں جتوائی گئی ہیں وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گی تو یہ ایک بڑا عجیب سینیریو ہے دوسری جانب آج تحریک انصاف نے ملک گیر اتجاج کی کال دی ہوئی ہے لاہور میں لاہور پریس کے سامنے اتجاج ہے جبکہ اسلامباد میں نیشنل پریس کلپ کے سامنے اتجاج وہ کریں گے لیکن ان کے اتجاج شروع ہونے سے پہلے ہی ایک نیا تماشا لگایا گیا ہے اسلامباد نیشنل پریس کلپ کے سامنے آپ نے دیکھا کہ مارنگ بلوچ اور دیگر لوگوں نے بھی اتجاج کیے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اتجاج سے پہلے ہی وہاں پہ بقیدہ گراؤنڈ میں خندقیں کھو دی گئی ہیں اس گراؤنڈ کو ہی اکھار دیا گیا ہے مٹی کے وہاں پر ڈھیر لگا دیا گیا ہیں تاکہ پاکستان تحریک انصاف اتجاج نہ کر سکے پھر ایف نائن پارک میں پولیس کی بھاری نفری کو تائنات کیا گیا ہے اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے قانون یا ذابطے کے تحت جو انتظامیاں کو پہلے درخواست دینا ہوتی ہے کال انہوں نے درخواست بھی دی کہ ہم اتجاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضروری انتظامات کر لیں اور ہمیں این او سی جاری کریں لیکن اس وقت تک ان کو اجازت نہیں دی گئی جبکہ اسلام آباد پولیس اپنے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے بھونگیاں مار رہی ہے کہ دفعہ 144 نافذ ہے کسی کو اتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی یہی اسلام آباد پولیس پی ڈی ایم کے دور میں جب دفعہ 144 نافذ تھی تو انہوں نے ہی سپریم کورٹ کے دروازے کے سامنے بھی اتجاج کرنے دیا لیکن تحریک انصاف کو آپ دھاندلی پر اتجاج کرنے تک ہی اجازت نہیں دے رہے لیکن تحریک انصاف نکل رہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ مزید کچھ گھنٹوں میں کیا سیچویشن بنتی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا